سوال بیشت کرنے سے قبل میں یہ تعرف کرنا جاتا ہوں کہ میں ایک احمدی مسلمان کی حصیت سے نہیں بوڑا میں ترکی میں پیتا ہوئے وہاں پرشت آئی ہے لیکن مجھے احمدی ازماعات سے بہت لگاؤ ہے میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ دوسری مسلمان ان جو ویڈنگی ہیں وہ انہیں اسلام کو سنیتے ہیں انہیں ان کی زندگی ہیں اسلامی سوروں کے مطابق ہیں لیکن وہ ان کی مخارفت میں لگے ہوئے ہیں مسلمان کا جو پاکستان میں ہو رہا ہے مخارفت مجھے نہیں سمجھاتی کسی نفرت کی وضع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان سبانوں کا جو مذہبی عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں احمدیوں سے یہ فرض ہے کہ وہ ان کی عقائد کا مطالعہ کریں اسی طرح احمدیوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ہم نے عقائد میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخارفت کا بینے یا تتاریخ بچانے میں سو پر جدی ناحق پر ہیں لیکن احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو سمجھائے اختلافات کیلئے ہیں اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نہیں آپ بینے ہی سمجھتے ہیں کہ جماعات ہم نے بیس بات پر ضرورت ہیں شکریہ بہت بہت آپ کا رضاک اللہ لیکن ایک مشکل ہے کہ جو خرات اللہ کی تقدیر چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اس کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا لن تذر علی سنت اللہ تبدیلہ و لن تذر علی سنت اللہ تحمیلہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ جب بھی خرات اللہ کی طرف سے کوئی سچی آواز اٹھی ہے تو وہ چونکہ دلوں پر اثر کرتی ہے اس لیے اس کے رستے میں شوڑ ڈالا جاتا ہے اور روک بھی آ جاتا ہے آوازوں کو اٹھنے سے تاکہ دوسرے سن کر اثر نہ قبول کرنے یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ ہر دفعہ یہی واقعہ دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فرشاکت آواز اور تو نہیں ہو سکتی تھی جو دل پر اثر کرتی تھی وہ آواز اگر پہن جاتی تو وہ ساری جنگیں ایک ہونی نہیں تھی جو باب میں ہوئی وہ سارا خون خرابہ فساد ممکن نہیں تھا لیکن اہل عرب نے یہی مختلی کے اختیار کیا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو سے کوکا کرتے تھے کہ جب یہ ایک تلاوت کرنے لگے خدا کا پیام تم تک پہنچائے وَلْغَوْفِهَا تم شوڑ ڈال دیا کرو حواز ہی نہ پہنچنے دو اور دوسرا بائیک آٹ کرو مکہ نہ جاؤ مکہ جاؤ تو اس شخص سے ملو نہیں چنانچہ احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک بڑھیا ہے یہ سارا بیچاری اسی طرح دری ہوئی مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جادو گا رہا ہے اس کے اجسائے سے بھی بچنا اس قسم کی باتیں مشہور کر دیتے تھے آج بھی بالکل نہیں حال جماعت ہندیہ سے کیا جارہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا حال میں بتاؤں گا کیسے مالا اگلیہ کا قصہ سن لیجئے کہ وہ داخل ہوئی ایک دردتے کامتے کہ میں کہیں اس رستے سے نہ گوز جاؤں جہاں نعوذ باللہ انجالک اس کے نظنیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ پڑتا تھا ہر آگی سے پوچھتی تھی کہ بتاؤں محمد کس رستے سے گزرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا طرح نے اس کو حدایت دینی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا تھا تو ان سے ہی پوچھ بیٹھی کہ بتاؤں ایک جادو گرہ محمد وہ کہاں سے گزرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہار احمد تحمل اللہ کی آپ نے فرمایا بی بی تمہارا پاس بوجھ ہے تمہارا پاس تم بڑیا ہو مجھے بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے میں تمہارا بوجھ اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں گھر پہ چھوڑنے جاتا ہوں پھر تمہیں بتا رہی دنیوں وہ کہاں سے گزرتے ہیں میں سے بڑیا ساتھ چلی گئی اور جب منزل پہ پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اتار کے رکھا تو فرمایا کہ بی بی وہ جادو گر میں ہی ہیں جس کے مددے لوگ کہتے ہیں کہ جادو گر ہے اس پہ اس بڑیا نے کہا کہ اگر تم لوگ ہو تو تمہارا جادو تو چل گیا مجھ پر یونکہ اس نے خلق کا جادو میں تو یہ تو سب پہ چلے گا کوئی روک نہیں سکتا تو یہ علامت ہوتی ہے قوم کی شکست کی کہ لوگ آگے بات نہیں پہنچنے رہے تھے پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے بلکل یہ نہیں واقعہ ہوا ہے ہمارے عامل سے پہلے جب یہ انہوں نے آئیونز جاری کیا ہے اس سے پہلے جوگ در جوگ لوگ رضا آنا شروع ہو گئے تھے اور ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے بعض دفعہ روزانہ بعض دفعہ تو لگتا تھا کہ روزان چھوٹا سا ہارا جلسہ ہو رہا ہے لنگر خانے میں دیگوں سے دیگیں بکتی تھی اور پھر مہمان زیادہ ہو جاتے تھے اور دوبارہ چہانی پرتی تھی بعض دنوں میں دو دو ہزار تعداد پہنچ جاتی تھی غیر زماعت مہمانوں کے آنے والوں کی اور پہلے تو ہفتے میں ان میں ہویا بلکل صاحب یہ تقریبا روڑانے سے سسرہ شروع ہو گیا تھا تو یہ لوگ آتے تھے آکے سوال مجھ سے برہراس کرتے تھے اور واپس سسرہ جاتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ امبرونات کا پیغام شروع پہنچانا شروع کر دیتے تھے قصص کے ساتھ بیٹھے ہونے شروع ہو گئی اب جب میں پنڈی گیا ہوں جو آنے سے جس جب یہ آزمینٹ شروع ہو اس سے تین دن پہلے تک میں رہا پنڈی میں تھا اسلامباد میں اور گورنمنٹ میں پہرے بٹھا دیئے تھے بریا کے اٹک کے پاس بھی اور اسلامباد کے رسپوں پر بھی ناکہ بن جیتی ہوئی تھی تو غیر اینڈی کی جو بسیں آ رہی ہیں یہاں ملعقات کے لئے ان کو روکا جائے چنانچہ جو پکڑی جاتی تھی وہ واپس بھی جاتی تھی پشاور کی دو بھڑی بسیں اٹک کے پول سے واپس کر دی گئی ایک نکلائی تو وہ اسلامباد کے ناکہ لگایا تھا پولیس کا وہاں انہوں نے وہاں سے چوکی سے واپس کرا دیا اور وہاں وہاں ہمیں حکم ہے اور سی آئی ڈی ریبوٹے کر رہی تھی کہ کسی طرح رک نہیں رہ لو جوگ بر جوگ جا رہے ہیں ہم کس طرح روک سکتے ہیں تو حکومت کو پینک پڑ گئی تھی اور آرونینز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جس نے الفاظ دیا ہے کہ ان کو اپنا پیغام پہنچانے کی بھی اجازت نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں مسلمانوں کی طرح بھیئر کرنے کی اجازت نہیں اور اگر یہ ایسا کریں ازام دیں یا السلام علیکم بھی کہیں کسی طرح بھی مسلمان بنیں مسلمانوں کی طرح کے اخلاق افتیار کریں تو سزاہ تین سال پیت سخت اور جرمانہ لا مطنہ ہی جتنا بھی وجج کر لیں چساری جیزات ضد کر لیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دنیا میں کہ نیکی کی سزا مقرب ہوئی ہے ابھی دنیا میں ایسی بے کوف قوم جہلی ہوئی آپ پر اس ماہ ساری دنیا کی تاریخ پر لیں کہ جہاں قوموں نے روکے کے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسر میں نے بیان کیا روکے ڈالی ہیں لیکن ایسی جہلانہ ارکت کہ جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان کو تین سر کیلئے قید کر لو اور جرمانہ کرو مسلمانوں کی طرح بیہیو کریں تو جرمانہ کرو مسلمانوں کی طرح بیہیو کرنا تو مطلب یہ ہے کہ شرافت کے ساتھ بیہیو کریں اسلام کیا ہے جھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو گندہی نہ اختیار کرو لوگوں کو مال نہ لوٹو رشوتیں نہ دو یہ ہمیں اسلام کا بیہیو ہے تو اب پاکستان کی قانون میں یہ جرم ہو گیا ہے وہاں اگزامی ایک فاسق فاجر ایک چور اچکا اگر کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی بیل ہو سکتی ہے لیکن اسلام علیکم کہنے والے کی بیل نہیں ہو سکتی احمدی اگر اسلام علیکم کہیں احمدی اگر مسلمان کی طرح بیہیو کرے تو اس کی تین سال پید با مشکر یہ کیا ہوا ہے یہ واقعی شکست کی علامت ہے یہ نہیں چاہتے کہ جماعت احمدی اہ اب عوام سے کسی قسم کا راست ووابطہ رکھ سکے کوئی ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پھیل نہیں پھیلنا ہے تو ہمارا قصور میں ہے آگے سے علماء نے جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں ایک طرف کہتے ہیں ان کا کلمہ اور ہے دوسری طرف کلمہ مٹا رہے ہیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے تو یہ افرد تفریقی علامت نہیں ہے اور جب بھی قوم شکست کھانی کھائیں لگتی ہے اس وقت ہی وہ جبر پہ آ جاتی ہے چنانچہ جبرن پہ آ جاتی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے